شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے اس سے وہ مو پھیر لیتی ہیں کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو اسخد گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کیلئے کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے اور میرا کام تو علانیہ خبردار کرنا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور کافر مومنوں کی متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کیلئے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا دھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس پرس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پربردگار مجھے توفیق دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تُو پسند کرے اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں یہی لوگ ہیں جن کے عامال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے عمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں اور ان سے لطف اندوز ہو چکے سو آج تم کو زلت کا عذاب دیا جاتا ہے یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں نہق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے اور قوم آگ کے بھائی ہوتھ کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کی عذاب کردار لگتا ہے کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے تھے تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آگہرہ اور اے مکہ والو تمہارے اردگرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترح کیا کرتے تھے اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہارے طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپ اس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے اے قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے ہاں کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں گفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو پس اے نبی جس طرح اور عالی حمد پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہی نہ تھے مگر گھڑی بھگ دیں یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کے عامال برباد کر دیا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سمار دی یہ عامال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے پس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مان لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کی ہتھیار رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عامال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اور جو کافر ہیں ان کے لیے حلاقت ہے اور اللہ ان کے عامال کو برباد کر دے گا یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے عامال اقارت کر دی کیا انہوں نے ملک میں سہر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل فرمائے گا اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتی ہیں اور اس طرح کھاتی ہیں جیسے حیوان کھاتی ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے عامال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں وہ جنت جس کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لزت ہے اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کے طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرہزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چن رہے ہیں اور جو لوگ ہدایت یافتا ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پریزگاری عنایت کرتا ہے اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ نہ کہاں ان پر آ باقے ہو سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے قصور کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی لیکن جب کوئی واضح احکام والی صورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بےہوشی تاری ہو رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا سو اے منافقوں عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرہ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑھیں جو لوگ راہِ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عمال کو برباد کر دیا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لے دے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے عمال سے واقف ہے اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا مومنوں اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عمال کو زائع نہ کرو جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے تو مسلمانوں تم حمد نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے عمال کو کم اور زائع نہیں کرے گا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پریزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا عجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کیلئے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی ہم نے تم کو فتح دی فتح بھی کھلی اور واضح تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کتائیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے انہی پر برے حادثیں واقع ہوں اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لانت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اے نبی ہم نے تم کو احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو شخص اہد کو توڑے تو اہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے اہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے انقریب عجر عظیم دے گا اے نبی جو گمار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا تھا سو آپ ہمارے لئے اللہ سے بخشش مانگیں یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے کوئی نہیں بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر ایکار تم ہلاکت میں پڑ گئے اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے جب تم لوگ مال غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم اے نبی جو گمار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لئے بلائے جاؤ گے ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا اور اگر مو پھیر لوگے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر سختی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بحیستوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جو رو گردانی کرے گا وہ اسے دردناک حضاب دے گا اے پیغمبر جب مومن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح انعائت کی اور بہت سی غنیمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے پھر اس نے یہ غنیمت تمہیں جلدی سے دلوا دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ بن جائے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے اور کچھ اور غنیمتیں دے گا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے پھر وہ کسی کو نہ دوست پاتے اور نہ مددگار یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتحیاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو بھی تمہارے ہاتھ فتح رہتی مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے جب کافروں نے اپنے دلوں میں زد کی اور زد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڑوا کر یا اپنے بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کروگے جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک فتح آتا فرمائی وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سربا سجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہی ہیں کسرت سجود کی اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور عجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مومنوں کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے اے اہلِ ایمان اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال زائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور عجرِ عظیم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے اقل ہیں اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے مومنوں اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا یہی لوگ راہے ہدایت پر ہیں یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے مومنوں مرد مردوں سے تمسخور نہ کریں ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخور کریں ممکن ہے کہ وہ جن کا مزاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اے اہلِ ایمان بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو تم ضرور نفرت کروگے تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے سب سے خبردار ہے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تم میں ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے آمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرتے کہ تم سچے مسلمان ہو بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قوف قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تاجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تحریری یا تاجت بھی ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجی ہوئی بات میں پڑے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دئیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے خجور کے درخت جن کا گابھار تہ بتے ہوتا ہے یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کیلئے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوئے والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں اور عاد اور فیرون اور لوب کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور طبع کی قوم غرز ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں نہیں بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتی ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے اور موت کی بہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تُو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے عامال کی گواہی دین والا یہ وہ دن ہے کہ اس سے تُو غافل ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا کہ یہ عامال نامہ میرے پاس تیار ہے حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزق میں ڈال دو جو مال میں بخل کرنے والا حج سے بڑھنے والا شبے نکالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمرا نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قدر نہ کرو میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اس دن ہم دوزق سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور بہشت پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے جو رحمان سے بندے کے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داقل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کرتے پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو چھے دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرہ بھی تھکن نہیں ہوئی تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے رہو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تصویح کیا کرو اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑھنے کا دن ہوگا ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہوں بس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بکھیرنے والی ہواوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تمہیں ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے بے شک پرہزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے عوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو اے نبی کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے اور ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا مو پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا اوپر سے بانج انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت ہے خبردار ہے موسیقی